سینسٹیو ایشو جو وائرل ہوا وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی گستاخی والا معاملہ پاکستان کے صوبہ سندھ کے اندر ہیدر آباد میں چند عباش قسم کے نوجوانوں نے رات کے آخری پہر کسی چوراہے کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک سیدنا عمر کی طرف منصوب ایک پتلہ بنایا اسے آگ لگائی جوتیاں ماری اور پھر نعوذ باللہ سندھی لینگویج کے اندر گالی گلوچ والا معاملہ بھی کیا اس میں انہوں نے یزید کا نام بھی لیا شمر کا بھی لیا اس سے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں اس سے زیادہ کریں لیکن سیدنا عمر کا نام بھی بیچ میں ذکر کیا اب بعد میں وہ لوگ تعبیل کر رہے ہیں کہ ہم نے یہاں عمر سے مراد عمر ابن سعد لیا تھا جو قاتلین حسین کا سرغنہ تھا تو اسے تو اہل سنت اہل تشعید دونوں برا ہی سمجھتے ہیں لیکن شیعہ کے ہاں جو عموماً عمر ابن سعد کا نام لیا جاتا ہے تو وہ اسے عمر سعد کہتے ہیں صرف عمر کے ساتھ وہ لوگ اپنے کلچر میں نام نہیں لیتے عمر ابن سعد کا لہٰذا یہ ان کی تعویل بالکل باطل ہے اسی سے ملتی جلتی ایک ایف آئی آر ہمارے پنجاب کے سٹی وزیر آباد میں بھی ہوئی اسی ہفتے میں اس میں تو بقیدہ لکھا ہوا تھا عمر ابن سعد وہ خیر ایف آئی آر پھر بعد میں فارغ ہو گئی جب اہل سنت اور اہل تشعید دونوں کے علماء نے جا کے گوائی دے دی کہ بھئی یہاں عمر ابن خطاب مراد نہیں ہے بلکہ انہوں نے پورا نام لے کے یہ گالی گلوچ والا معاملہ کیا ہم تو خیر گالی گلوچ کو ویسے ہی غلط سمجھتے ہیں میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ صحابہ اکرام اور امردوان میں سے جن ہستیوں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے معاملے میں کوتائی والا اشو ہوا خواہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت عمر ابن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہم تو ان کے لئے بھی کسی قسم کے گالی گلوچ کے قائل نہیں ہیں نہ کوئی لانت دینے والا معاملہ ہونا چاہیے بلکہ علمی طریقے سے آپ اپنا پوائنٹ آف یو لوگوں کے سامنے رکھیں گالی گلوچ کرنے سے کوئی دین کا فائدہ نہیں ہوتا نقصان ہی ہوتا ہے اور نام اعمال میں جو گناہ الگ سے لکھا جاتا ہے باقی وہ والی ایف آئی آر تو وزیر آباد والی فارق کر دی خود ہی پولیس ٹیشن والوں نے لیکن یہ جو ایف آئی آر ہے یہ اس میں تو واضح عمر فاروق لکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور یہ جو مجرمین تھے وہ انہوں نے ریل ٹائم جو اس کیمرے میں نظر آ رہے تھے وہ پکڑ لیا انہوں نے اور ان کے اوپر وہ سارا معاملہ شروع کر دیا ہے جو قانونی کروائی تھی اب اس صورتحال کے اندر سب سے پہلے تو اہل تشیع علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کریں لیکن ہمارے ملک کا یہ علمیہ ہے بالخصوص اور مسلمانوں کا بالعموم کہ ہم نے فرقوں کے نام کے اوپر ہستیاں بانٹ لی ہیں چند مہینے پہلے آپ کو پتا ہے ایک بنو میا کے بندر نے سیدنا امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو ننگی گالیاں دیں اور اس کے اوپر شیع علماء نے کافی احتجاج کیا اس کے اوپر ایف آئی آر بھی کٹ گی ابھی تک وہ جیل میں ہے بندہ اس کی زمانت بھی کوئی جج لینے کے لیے تیار نہیں ہوا اس پر بھی میری تفصیلی ویڈیو آئی تھی لیکن اس وقت کسی سنی عالم نے یہ جرت نہیں کی کہ وہ اس ایشو کے اوپر آ کر اپنے اس سنی بنو میا کے بندر کو کنڈیم کرے کیونکہ انہوں نے شیعہ کے خاتے میں اسے ڈال دیا لہٰذا کسی سنی عالم کو تو یہ بالکل کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ آج یہ ڈیمانڈ کرے کہ شیعہ علماء جو ہیں وہ اعلان برات کریں اس قسم کے لوگوں سے کیونکہ آپ نے بھی اپنی مرضی کی ہستیاں ملیمی ہیں انہوں نے بھی اپنی مرضی کی ہستیاں ملیمی ہیں یہ حق صرف ہمیں پہنچتا ہے کیونکہ ہم حق کے اوپر چلتے ہوئے جس کی جو بات صحیح ہوتی ہے اسے انڈورس کرتے ہیں جو بات غلط ہوتی ہے ڈنکے کی چوٹ کے اوپر اس کی مخالفت کرتے ہیں بارل پھر بھی میں جس طرح اس وقت اہل سنت علماء کو میں نے ریکویسٹ کی تھی انہوں نے نہیں سنی میں آج شیعہ علماء کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا یہ کام ہے کہ آپ فرنٹ سے لیڈ کریں اور خصوصا جو اہل تشیعوں میں سمجھدار علماء ہیں جس طرح سید جواد نکوی صاحب ہیں حفظہ اللہ تعالی انہوں نے تو آل لیڈی پچھلے کئی سالوں میں خود شیعہ زاکرین کے خلاف ایف آئی آرز کٹوائی ہیں توہین صحابہ کے کانٹیکسٹ میں وہ خود فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں اور وہ جنرلی یہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف یہ توہین ہے بلکہ یہ شیعہ مسلک کی بدنامی کا باعث بھی بنتا ہے تو شیعہ علماء کو چاہیے کہ آ کے اس حوالے سے بجائے جھوٹا دفاع کرنے کے کہ یہاں عمر سے مراد عمر ابن سعید تھا وہ ہمیں بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے اسے آپ عمر سعید کہتے ہیں یہ جب ایبسولوٹلی نام عمر لیا جاتا ہے تو اس سے مراد سیدنا عمر کی ذات ہی ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام خود آپ کو پتا ہے کہ کچھ سال پہلے ایک غالی رافزی یاسر الحبیب نے سیدہ عائشہ صلی اللہ علیہ کے بارے میں کافی نازبہ الفاظ بکے تو ایران کے جو مفتی آزم ہیں خاملائی صاحب انہوں نے بقاعدہ فتوہ دیا کہ جو اہل سنت کے مقدسات ہیں جن کے ساتھ ان کی عقیدت وابستہ ہے اور ان میں بھی ٹوپ آف لسٹ امہات المومنین جن کی نسبت سنی اور شیعہ سے بھی بلند ہو کر رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہ وعلیہ السلام اجمعین ان کے بارے میں کوئی توہین والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ شیعہ سے خارج ہے جو اس قسم کی کوئی گستاکی کرتا ہے تو آج شیعہ علماء کو پاکستان میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے پہلے کہ سنی شیعہ فساد شروع ہو جائیں جو مخالفین پہلے ہی تیار بیٹھے ہوتے ہیں مسلمانوں کو لڑانے کے لئے آپس میں تو ان کو تو ایک بڑا اچھا موقع ہاتھ لگ گیا اس سے پہلے پہلے اس معاملے کو خود ڈیلیوٹ کریں اور اہل سنت علماء بعض جو دہشتگر تنظیموں سے تعلق رکھنے والے ہیں کل ادم تنظیموں سے دیوبن مکتب کے انہوں نے تو کافی بڑی کانفرنسز کی ہیں اس حوالے سے یوٹیوب کے اوپر بھی ان کی ویڈیوز ہیں اور وہ نام لیے بغیر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مقبے فکر کے اوپر پابندی لگنی چاہیے اور ان کا اسلام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے نام اس لیے نہیں لیتے کہ وہ پھر مقدمہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تو ظاہرہ مسلمان سمجھتے ہی نہیں اپنے سما کسی اور فرقے کو اور پھر وہ مسلمانوں سے اپیل کرتے ہوئے اس میں ان کے ایک مولانا صاحب جو ان کے امیر ہیں اس وقت وہ کہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کی صفوں میں ان لوگوں کو تلاش کریں اور انہیں پہچانے کہ انہیں اس غلط راستے کے اوپر کس نے چلایا ہے یہ کس دین کو فالو کر رہے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق بھی ہے یا نہیں جو صحابہ اکرام علیم ردوان کے اوپر گالی گلوچ اور لانت والا معاملہ کر رہے ہیں تو ان سے بھی میں ارز کروں گا کہ اگر آپ نے اس کو ڈیپ ڈک کیا تو جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ چوری کا کھورا آپ کے گھاری نکل آئے گا یہ سارا معاملہ سٹارٹ تو بنو امیہ سے ہوا گا ہے یہ شیطانی سارے معاملات ان کا آغاز بنو امیہ نے کیا تھا اور اس کے ریونج کے اوپر پھر معاملات آگے بگڑتے چلے گئے سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام کے اوپر بنو امیہ نے ممبروں سے سب و شتم کا سلسلہ شروع کیا اس کے جواب میں پھر شیان علی جو ہیں وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گے اور یوں یہ دو گروہ بن گئے رافضی اور ناسبی ہم دونوں سے اعلان براد کرتے ہیں ناسبیوں کی اکثریت اہل سنت کے ہاں ہے اور رافضیوں کی اکثریت اہل تشیعوں کے ہاں پائی جاتی ہے دونوں طرف کے ذمہ دار علماء کا یہ کام ہے کہ اپنی صفوں سے ایسے لوگوں کو تلاش کر کے خود ایکسپوز کریں اس سے پہلے کہ مسلمان ان لوگوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے آپس میں لڑنا شروع کرتے ہیں بارالسندھ پولیس نے بڑا ایک پھرتی سے معاملہ اس میں ایکزیکیوٹ کیا ہے بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے اس کو پکڑ لیا ہے تاکہ مزید معاملات نہ بگڑیں اب قانونن جو کاروائی اس کے پر بنتی ہے جو 298 اے کی دفعہ لگی بھی ہے اس کے مطابق انہیں سزا ملنی چاہیے اس میں کوئی شکولی بات نہیں ہے اور یہ ہے اصل میں توہین جسے توہین کہا جاتا ہے قرآن سے بخاری سے مسلم سے اگر کوئی شخص چیز بیان کرتا ہے اور اس میں کسی صحابی کے حوالے سے آپ کی نظر میں کوئی تنقیز کا پہلو نکلتا ہے تو وہ کوئی توہین والا معاملہ نہیں توہین یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی شخص کو منشن کر کے اس کے اوپر گالی گلوچ اور لانت والا معاملہ شروع کر دیں جو بن اومیہ کے بندروں نے کیا